بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کوئرنٹ کے کلپ فارم سے میں ہوں صدار فخار ناظرین ملک میں سیاسی قرآن اپنے ان جنگ کی جانت دیتی سے بڑھ رہا ہے کل بزریادر پاکستان امران خان نے صدر کو ایڈوائز بیجی تھی جس کے بعد صدر نے قومی حسن بلید توڑ دی ہے اس کے فوراں بعد سپریم کورٹ نے اس سارے سے نتیار کا نوٹس دیا سپریم کورٹ میں کل بھی سماعت ہوئی آج بھی سماعت ہو رہی ہے سبری توڑنے کی تجویز سے کمل بزریادر پاکستان امران خلاف نو کانفیڈنس موشن پریپٹی سپیکر کاسم سوری نے ذابطہ قانون کے خلاف قرار دے کر اس کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد یہ علاق پہلے ہوئے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہانے والے دنوں میں یہ علاق مزید جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں آج ہم ہم بات کریں گے کہ اس سارے سوری تیار میں خائدہ کس نے اٹھایا اور نقصان کس کو ہوا تحریکہ دے محتمات مسترد انہوں نے سے قبل یہی مکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ میاں شہباز شریف ملک کے نئے وزیراعظم منتخب ہوں گے اور انہوں نے اس سوالے سے عمبر بھی مکمل کر گیا تھا انہوں نے اس سوالے سے بہت سی عام ملاقاتیں بھی ہوئی مشابرت بھی مکمل کر لی گئی تھی میاں نواز شریف بھی آن بورڈ تھے صاحبہ وزیر خزانہ عصاب دار بھی آن بورڈ تھے بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہی کیا نہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی اسی طرح پنجاب میں بھی انہوں نے اس تبدیلی کے لیے میاں حمزہ شہباز اور پرویز علاہی کی دمائن کارم مقابلہ تھا اس ساری سوالے تیار کے بعد جب وزیراعظم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کی قاسم سوری ریپٹی سپیکر نے تو اس کے فوراں باق فلف اور عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا اور ملک میں ایک پوچھال سا آ گیا ایک زلزلہ سا آ گیا اور اپوزیشن کی تمام ترقی میں دری کی دری رہی نہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کل کا جمار کا ہے وہ عمران خان میں پاکستان تری کے انصاف نے جیت دیا کچھ انہوں نے اپوزیشن کے تمام کلانس جتنے بھی ترقی میں تھی جتنے بھی پلانس تھے وہ سارے کے سارے ناکام بنا دیئے پلانے پلان بی پلان سی پلان ڈی بظاہر یہی کہ لگ رہا تھے کہ اپوزیشن میں تین سے چار پلان برائے تھے جو ہماری سورسز کہتے ہیں یہ سارے کی ساری ترقی میں کلورٹی ہو گئی اور بزریعظم نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے گین اب اپوزیشن کے کورٹ میں پھینک دی کہ آیا وہ نئے الیکشن کی جانب جائیں گی یا سوٹین کورٹ آف پاکستان کی جانبی ان کی نظریں ملکوز رہیں گی اس میں تو کوئی شک نہیں یہ تمام قانونی مائرین جتنے بھی ہیں جتنے بھی آئینی مائرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کل جو ڈیپٹی سپیکر نے کیا وہ نہ صرف خلاف قانون ہیں بلکہ خلاف آئین پی ہے اور اس کی کوئی نظیر کوئی ایسی نظیر ہمارے پارلیمانی نظام میں کیا بلکہ دنیاں کی کسی بھی پارلیمانی نظام میں اس طرح کی نظیر نہیں ملتی لیکن عمران خان نے وہ ماسکر سٹوپ کھیلا اس کی قانونی مورکات قانونی نقاق باب میں سامنے آئیں گے کہ کیا یہ خلاف قانون تھا کیا سپرین کورٹ اٹرون کر سکتی ہے پارلیمنٹ کی کاربائی میں فواد چوہدری سمیٹ پی ڈی آئی کی جتنے بھی اقادری نے ان کا یہی کہنہ ہے کہ پارلیمنٹ کے مسائل پارلیمنٹ کے معاملات سپرین کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں زہر باس نہیں آسکتے چاندروز قبل اس آبار آئین کورٹ میں بھی سوالی سے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے اس میں یوسفراد اگلانی آئی کورٹ گئے تھے سادق سنجرانی کی رولنگ کے خلاف تو آئے ہائی کورٹ نے اقرار دیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے بالا دست ہے اور پارلیمنٹ کے سپیکر یا سینٹ کے چیئر میں ان کی رولنگ کو عدالت میں چیلنگ نہیں کیا جا سکتا عدالت اس پر کوئی ریمارکس کوئی کمنٹس کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی اس معاملے میں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے لیکن یہاں پر کل جو سپریم پورٹ آف پاکستان میں جو شارٹ آڈپ لکھا ہے تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کے رولنگ میں متسرہ فریق کو نہیں سنا گیا اسی حوالے سے یہ ساری آج چیئے ڈیبیٹ ہوگی آج ایک بجیب گریب اس میں دارت مہرے گیا ہے لارجر بینچ ہے پانچ روپی بینچ میں چیف جسٹس اس کی سربراہی کریں گے اور تو کوئی کی جاری ہے کہ آج کی شارٹ آڈپی اس حوالے سے آ سکتا ہے لیکن سیاسی معاملہ کے حوالے سے دیکھا جائے کانونی معاملہ تو اپنی جگہ ہیں کانونی معاملہ جب خائنل ہوں گے اس کے بعد جو بھی آرڈر ہوگا جو بھی شارٹ آرڈر ہوگا یہ آرڈر ہوگا اس کے بعد ملک میں نیا جو سلسلہ شروع ہوگا لیکن پھر وقت امران خان نے یہ جو کل اعلان کیا کل جو ماسٹر سٹوک کھیلا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہ صرف مترک ہوئے چارل ہوئے بلکہ ان کا گراف جو تیزی سے عوام میں کم ہو رہا تھا میگائی کی وجہ سے لاکانونیت کی وجہ سے چیزیں جو اختی مغریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو رہے تھی ہوئی یہ کہ وہ چیزیں ریورس ہوئی اور گراف پی ٹی آئی کا اوپر جانے لگا ہے آج آپ دیکھنے کے دین مہینے قبر کی پی ٹی آئی کے برکر میں آج کے برکر میں بڑا زمین آسمان کا پر اس کی زیدہ مسائل خیبر پرکن مخاطر اٹھان آزلا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان انتخابات میں پی ٹی آئی کا ورکر بیر نکلا اس میں تو ہمیں کوئی ایسی شوائد نہیں ملے لیکن انتخابات میں دہنلی ہوئی ہے یہ سرکاری مشین لیگ کا استعمال کیا گیا ہے تو ورکر بیر نکلا اور ورکر میں ووٹ دیا اور اس ووٹ کے نتیجے میں ایٹر بار جیسے شہر میں جہاں جو مسلم لیگنون کیا جاتا تھا پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے تو تین مہینے کے بعد یہ کہی ہے یہ جو اپوزیشن کے معاملات تھے ووٹ اپنو کانفیڈنس یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھی لیٹر گیٹ اور لیگر جتنے معاملات تھے اپوزیشن کی جتنی کاروائیاں تھیں اس کے بعد ہے یہ انتصال کو بلکر چارج ہوا ہے مطلب ہوا ہے وہ باہر نکلا ہے اور اس نے امران پھان پساب دینے کا اعلان کیا اگر صورتحال یہی رہی اور اس صورتحال میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات مزید جو ہیں بی ڈی آئی کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے لیے معاملات مضبط سے بتر ہو جائیں گے عدابتی فیصلات کے جگہ ناظرین لیکن پھر وقت یہ کہنا غلط نہ ہوگا اگر ہم اس پہ غیر جانب دارانہ تفسرہ کریں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے گرمے بات کریں تو پھر وقت جو پہلا راون آپ اسے پہلا راون کہہ سکتے ہیں کیونکہ الیکشن تک دو یتین راون مزید ہوں گے تو پہلا راون سیاسی خیر کا سیاسی کھاڑے کا سیاسی لڑائی کا سیاسی جدوجہت کا ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کا اندگرانے کا پہلا راون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا ہے عمران خان نے جیت لیا ہے آج کی حیرنگ کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی مزید نمائع ہو جائے گی لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت تک اس ساری ملائی میں اس سارے خیر میں عمران خان فاتح ہمارے ساتھ رہی گا انشاءاللہ سردین کو کیا والے شمعیم آج آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب مجھے اجازتیں اللہ حافظ